ایشوی ریرہ بچن کو اس وقت شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لوگ ان کو گھمنڈی مغرور خاتون کہہ رہے ہیں اور یقین جانئے یہی الفاظ ابیشیق بچن کی بہن شویطہ بچن نے کرن جوہر کے پروگرام میں ایشوی ریرہ بچن کے بارے میں بولے ایشوی ریرہ بچن کو ممبئی ائرپورٹ پر دیکھا گیا جب وہ کانس فلم فیسٹیول میں شرکت کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے ہمراہ جا رہی تھی لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ گھومتی ہیں ابیشیق بچن کے ساتھ کیوں نہیں گھومتی ہیں اور اس پر ایشوی ریرہ بچن نے ایک ایسا جواب دیا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جناب یہ سولہ سال کی شادی بلاخر احتتام پذیر ہو گئی ہے لیکن وجوہات کیا ہیں ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ایشوی ریرہ بچن نے اتنا بڑا خاندان بچن خاندان کو چھوڑ دیا اور صرف چند وجوہات کی بنا پر کچھ چند چیزوں کی وجہ سے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ زد آنا بحث کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اور پھر ابیشیق بچن نے بھی ہار مان لی اور واقعی میں جو شویتہ بچن کی بات تھی وہ سچ ثابت ہوئی ہے لیکن ایسا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب سابق حسینہ علم ایشری رہی بچن نے ایسا کیا کر دیا لوگ ان پر شدید تنقید کر رہے ہیں اور جس حد تک تنقید کر رہے ہیں ایسا کیا عذاب آ گیا ایسا کیا معاملہ ہو گیا میں ٹویٹر پر ابھی دیکھ رہا تھا ٹاپ ٹرینڈ اس وقت ایشری رہی بچن کر رہی ہیں اور کیونکہ وہ ممبئی ائرپورٹ سے کانسفل فیسٹیول میں شرکت کرنے کے لیے جاری تھی تو ایک ویڈیو نکل کر سامنے لیکن اس ویڈیو کے اندر ایسی کیا بات تھی کہ جس کے بعد لوگوں میں غم و غصہ آ گیا لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور اتنا شدید تنقید ان کو مغرور ان کو غرور والی ان کو گھمنڈی اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ایشری رہی بچن نے ایسا کیا کر دیا ایشری رہی بچن پچھلے ایک ڈڑھ مہینے سے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ان کی خبریں چڑھ رہی ہیں ان کے بچن خاندان سے جو اختلافات ہیں امیتاب بچن اور جیہ بچن سے جو اختلافات ہیں اب وہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کلیرلی اب سب چیزیں نکل کر سامنے آ چکے ہیں لیکن ہوا کیا پہلے میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں کچھ کومنٹس آپ دیکھ لیجئے لوگوں کے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ لوگوں کی رائے ہے کیا لوگوں نے کہا ہے کہ جناب یہ گھمنڈی ہے گھمنڈی ماں کی گھمنڈی بیٹی اچھا ایشوری رائے بچن جہاں جاتی ہے اپنی بیٹی ارادیہ بچن کو ساتھ لے کے جاتی ہے اب یہ ممبئی سے کانسفل فیسٹیبل میں شرکت کرنے کے لیے جا رہی تھی اور لوگوں نے کومنٹ کرنا شروع کر دیا کہ کیا بھائی ارادیہ کو اپنے سائے کی طرح اپنے ساتھ رکھتی ہے کیا اس بچی کا سکول نہیں ہوتا یہ گیارہ سال کی بچی ہے چھٹی کلاس پڑھتی ہے یہ اور بڑا نامور ایک سکول ہے ممبئی کا وہاں پر جاتی ہے لیکن یہ سکول جاتی بھی ہے یا نہیں جاتی کیونکہ جب ہوتا ہے چاہے وہ بھارت کے اندر تقریبات ہوں بھارت سے بہار تقریبات ہوں ایشوری رائے بچن سائے کی طرح اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھتی ہے اچھا کانسفل فیسٹیبل میں ارادیہ بچپن بچپن سے ہی جا رہی ہے بچپن سے ہی وہاں پر شرکت کرنے کے لیے جا رہی ہے لیکن جناب پھر یہ سوال ہوتا ہے لوگوں نے پھر یہ سوال اٹھایا اور بڑے زور سے اٹھایا کہ جناب کیسی کیا وجہ ہے کہ ابھی شیخ بچن ان کے عمرہ نہیں ہوتے آپ یہ دیکھئے امبانی مکیشن بانی جو ہے لیتا امبانی ان کی تقریب ہوئی اس تقریب کے اندر ہر بولی وڈ کا ستارہ موجود ہے آپ نام لیں شارو خان سلمان خان آمیر خان اکشے کمار عجی دیوگن ہر بندہ ہر بولی وڈ ستارہ وہاں پر موجود تھا نہیں تھے تو ابھی شیخ بچن موجود ہے ایشوری رہ بچن اپنی بیٹی کے ساتھ موجود تھا اچھا یہ دو روزہ تقریبات تھی ایک روزہ تقریبات بھی نہیں تھی دو روزہ تقریبات میں بچن خاندان کا کوئی بھی شخص سوائے ایشوری رہ بچن اور ان کی بیٹی ارادی بچن کے علاوہ نہیں موجود تھا چلے یہ تک سمجھ آگئے بات اس سے پہلے سٹار سپورٹس کی ایک تقریب منعقد ہوئی اور یہ بہت بڑی تقریب تھی گرینڈ تقریب تھی اور اس کے اندر ہر سلیبرٹی کو اپنی وائف کے ساتھ مدھو کیا گیا ورات کولی اپنی وائف انشکہ شرما کے ساتھ گئے ہر بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ماں پر گیا چاہے وہ بولی وڈ کا ستارہ ہو یا پھر کرکٹین کا ستارہ ہو جناب وہ اپنی بیگم کے ساتھ گیا ابھی شیخ بچن وہاں پر گئے لیکن ان کی بیگم ان کی عمرہ نہیں وہ اکیلے وہاں پر گھوم رہا ہے اچھا سٹار سپورٹس کی تقریب ہے ابھی شیخ بچن کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے وہ بولی وڈ سے تعلق رکھتے ہیں سٹار سپورٹس سپورٹس کا ایک چینل ہے لیکن اس کے باوجود گئے تو ضرور لیکن اپنی بیگم کو لے کے نہیں چلیں اس سے تھوڑا پہلے آ جائے کیارہ ایڈوانی اور صداد ان کی جو شادی ہوئی اب یہ بولی وڈ کا کپل ہے دونوں سٹاریں ہیں بڑے دونوں سٹارز ہیں بڑے ان کی شادی کے تقریب میں دونوں موجود نہیں تھے ابھی شیخ بچن اکیلے گھوم رہے تھے ایشوری رہ بچن کی عمرہ نہیں تھے پھر اس سے پہلے دیوڈ دون جب گویندہ کی فلمیں آئے کرتی تھیں تو وہ اس کے بڑے مشہور قسم کے پروڈیسر اور ڈائریکٹر تھے ان کی بڑتے کی تقریب تھی وہاں پر وہ دونوں موجود نہیں تھے لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے ایشوری رہ بچن اپنے شہر کے عمرہ نہیں ہوتی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اب کانسفل فیسٹیول میں شرکت کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو جناب ابھی شیخ بچن ان کے عمرہ موجود نہیں ہے بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہی ہیں یہ کئی ایسی چیزیں تھیں جس نے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں کریٹ کرنا شروع کی بیٹی کی خبریں نکل کر آنے لگیں اچھا ابھی بیچ میں ارادی بچن عدالت بھی چلی انہوں نے کہا کہ جناب میرے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں اس لیے میں عدالت جا رہی ہوں انہوں نے اپنے والدین کو نہیں لے کے گئی ہیں بڑی دلچسپ بات ہے وہ اپنے وقلہ کے حمرہ عدالت چلی گئی گیارہ سال کی بچی عدالت میں جا کی بات کہتی ہے کہ میرے خلاف خبریں بنائی جا رہی ہیں خبریں کی جا رہی ہیں اچھا اس کی ڈیٹیل سٹوری میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا پہلے میں بتا چکا ہوں لیکن اس کی کچھ اپ ڈیٹ آئی ہے میں آپ کو آگے بتاؤں اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کی جانب سے ایشویر رہ بچن کو شدید تنقید کا نشانہ بنا جارہا ہے میں آپ کو بتا ہوں شویطہ بچن امیدہ بچن صاحب کے جو صاحبزادی ہیں ان کا بھی گھر بیسکلی ٹوٹ چکا ہے انہوں نے نکھل نندہ سے شادی کی تھی ابھی شادیہ بھی ہے یا نہیں ہے کسی کو کچھ نہیں پتا یقین جانی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا نکھل نندہ کے ساتھ شویطہ بچن نظر نہیں آتی شویطہ بچن اپنے والدین یعنی امیدہ بچن اور جیہ بچن کے ساتھ نظر آتی ابھی شویطہ بچن کی بیٹی بھی ہے نویہ نویلی نندن یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ نظر نہیں آتی بلکہ اپنے نانا نانی کے ساتھ نظر آتی ارادیہ کو اب امیتہ بچن صاحب کے ساتھ اتنا نہیں دیکھیں گے جو کہ پوتی ہیں ان کی بلکہ اپنی نواسی کو اب امیتہ بچن اور ان کی بیگم جیہ بچن کے ساتھ دیکھیں گے یہ کئی سوالات تھے جو کہ لوگوں کے ذہن میں تھے شویطہ بچن نے کرن جوہر کے شو کے اندر بیٹھ کے یہ بات بولی تھی کہ میری جو بھابی ہیں وہ بہتی زیادہ مغرور اور گھمنڈی ٹائم اب لوگوں نے یہی جملے پکڑ کے کومنٹ کرنا شروع کر رہے اس حدہ خراب ہوئے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی بڑی تقریب چاہے چھوٹی تقریب ہو یہ جو میں نے مکیش امبانی کی تقریب آپ کو بتایا مکیش امبانی دنیا کے گیاروے امیر ترین انسان ہے گیاروے امیر ترین انسان دنیا کے وہ جو پارٹی آرگنائز کرتے ہیں تو لوگ اپنی شوٹس کینسل کر دیتے ہیں بولی وڈ میں شیٹر ڈاؤن ہردھال ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم سب جائیں گے مکیش امبانی کی تقریب کے کوئی کام نہیں کرتا کیونکہ پتا ہے کہ کسی نے کام کیا اس تقریب کے دوران بلاوہ ملا اور ہم نہیں گئے تو بھائی ہمارا کیریئر کا ستیہ نہ سو جائے اس تقریب کے اندر بھی ابھی شیخ بچن اپنی بیوی کے ساتھ موجود نہیں ہوتے تھے تو جناب یہ چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اسی وجہ سے ایشویلیر بچن سابق حسین عالم حمیتہ بچن صاحب کی بہو کو اتنے زیادہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ہر جگہ جاتی ہیں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ان کے شعور نہیں موجود ہوتے اب اس کی کیا وجوہات ہیں کیا معاملات ہیں یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجے اجازت زندگی رہی صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ایک گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائے خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی